آج ہم انشاءاللہ پانچ پرنسپل سے بات کریں گے جو کہ ہماری زندگی کو بھی بہترین بنا دیں اور آخرت کو بہترین بنا دیں اور یہ پرنسپلز ہیں اللہ کے نبی اور صحابہ کی لائف میں سے کہ ان لوگوں نے ان پرنسپلز کو اختیار کیا تو ان کی دنیا بھی کمال ہوگی اور آخرت بھی کمال ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں کتنے لوگ آئے چلے گئے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا اور جب ان کا ذکر آتے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے اچھا پہلا پرنسپل یہ ہے فرائز پر عمل کرنا فرائز پر عمل کرنا آپ اگر صحابہ کی زندگی کا انیلیسس کریں تو آپ کو ڈیٹیئر میں نظر آتا ہے کہ انہیں نے اپنے زندگی میں فرائز کو ٹاپ پریورٹی پر رکھا ہوا تھا وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عن گورنرز کو لیٹر لکھا انہوں نے اور کہا کہ تمہاری سب سے بڑی رسپونسیویلٹی وہ نماز کا قیام کرنا ہے نماز کا پڑھنا ہے جس نے نماز کی حفاظت کی من حافظہا وحافظہ علیہا جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہے اور آخرتی فکر ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو نپڑا لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحانہ وسلم سبحانہ وسلم بھی یہ کہا کرتے تھے لیکن جس شخص کے دل میں اس دنیا کا غم ہے صرف اس دنیا کا آخرت غمی کوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے یہ اللہ کے نبی کا وعد ہے اگر ہماری جو ورئیز ہیں انسائیٹیز ہیں وہ آخرت کی بارے میں ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لیو دنیا اور گو ٹو جنگلز نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرارٹی لیسٹ ہے بیزنس میں آپ لگے ہوئے ہیں پروجیکٹ پر کام کرے آزان ہوئی تو پرارٹی کیا ہے آزان and then come back to work سمپل is that آپ دو سے بات کرے ہیں ماں جی نے بلایا تو کون پرارٹی ہے ماں جی سمپل پرارٹی سٹو کیوں کیونکہ بیرا رب مجھ سے راضی ہو جائے آخرت میں پاہ لوں تو جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہوگا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام انزائیٹیز سوروز ٹاسس کو نپڑا لیں گے اللہ کی نبی نے فرمایا اور جس شخص کے دل میں دنیا کا غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پروانے کی وہ جہاں چاہے جا کے مارے جائے اور ایک اور حدیث سنوں کمال کی حدیث ہے مجھے جب بھی دنیا کی فکر پرشان کرتی ہے نا صحت کی فکر ہو مال کی ہو اولاد کی ہو جب بھی کسی جس کی فکر ہو میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں اور وہ حدیث ہے جس کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی اللہ اس کے تمام کام بکھیر دیتے ہیں اور فقیری کو پورٹی کو اس کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ میں ہائے میں غریب نہ ہو جاؤں ہائے میں فقیر نہ ہو جاؤں میرے یہ گھر مجھے چلا نہ جائے میرے بیزنس لاؤس میں نہ آ جائے اور میرے سے مال چلا سارا چلا نہ جائے اور میں سڑک میں نہ آ جاؤں ساری زندگی وہ غرب سے ڈرتا رہتا ہے اور اس پہ ہی بزار دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لئے پہلے سے لکھی ہوئی تھی ساری ٹینشنز کے بعد ساری مشکلوں کے بعد دنیا اس نے آنے جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی ومن کاندل آخرت دنیا تھا اور جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے جمع اللہ علیہ امرہ اللہ تمام کام اس کے لئے جمع کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے بندہ گاڑی میں نکلا اس کے پانچ کام تھے گھنٹے دو گھنٹے میں سارے کام ہو گئے کوئی شخص ملا کوئی جاننے والا مل گیا کسی بندہ نے کال کیا ہے آپ پریشان نہ ہو میں پہ کام کر دوں گا اور وہ انسان کام کر کے دو تین گھنٹے میں فارغ ہو گیا he has time for عبادات he has time for his family he has time for his physical جو ایکٹیوٹیز کیلئے اللہ تعالیٰ اس کے کام سنبھال لیتے ہیں لیکن دوسرا شخص ساری زندگی کے چہری بیٹھا رہا کام نہیں ہوا ساری زندگی کے hospital چلا گیا اسی بیماری کا علاج نہیں مل رہا وہ پچاس ڈاکٹرز پاس جاتا ہے ساٹھویں کے پاس آکے اس کو علاج ملتا ہے وہ دنیا کام ہاں پھسا رہتا ہے پھسا رہتا ہے آپ کتنے cases دیکھ لیں وہ cases resolve کب ہوتے ہیں کوٹ فیصلہ کب دیتی ہے جب وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے ہمارے سامنے example سے ہمارے سامنے کہ لوگ کتنا پھسرت ہیں کاموں میں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے وَعَجَاِلَا غِنَاؤ فِي قَلْبِهِ اور غِنَا کو تونگری کو اس کے دلیں بھر دیتے ہیں اس بندے کو درن نہیں ہوتا کہ مال کہاں سے آئے گا اس کے پاس مال آتا ہے یہ خرچ کرتا ہے اور یہ منت کرتا ہے دنیا کے لئے لیکن اس کو فکر کے ساتھ ہی نہیں رہا ہوتا اللہ کے نبی کو دیکھیں آپ سبحان اللہ ایک شخص آیا اس نے کہا رسول اللہ مجھے کچھ دیں میں بہت غریب ہوں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ ویلی ہے نا اور اس میں جتنی بکری ہیں وہ سب تمہارے ہیں اب وہ ویلی بھری تھی بکریوں کے ساتھ وہ کہتا اللہ اکبر اسلام قبول کیا اور اپنے بندوں کے پاس کیا قوم کے بندوں کے پاس اور کہتا ہے کہ لوگوں بحمد ایمان لے آؤ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو فقیری سے کبھی نہیں ڈرتا اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیرا گھر گئے اچانک سے گھر گئے اور واپس آئے سبے کہا رسول اللہ آپ اچانک سے گھر کیوں گئے خیریت تو انہیں کہا میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہوئے تھے سونے کے میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی کو دے دوں لیکن ان فرمائے کہ اگر میرے پاس اہود پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا اہود پہا کے برابر تو میں تین دن سے زیادہ نہ لیتا اور سب کو خرج کر دیتا this is how generous he was لوگوں میں بانتے دیتے کبھی پتہ تونگری کیا ہے مالداری کیا ہے یہ چیز جات رکھیں لائف میں لیکن ان فرمائے لئیس الغنہ انکثد العرض زیادہ مال اڑا پیسہ نہیں ہے ولیکن الغنہ غنال قلب اصل تونگری اور مال پتہ کیا ہے دل کا غریب ہونا ہے میں نے اپنے سامنے بلینئرز کو روتے دیکھے بچوں کی طرح جب ہم کاؤنسلنگ کرتے تھے چھوٹی سی بات اور ان کی لائف اتنی ٹائٹ دیکھئے میں نے کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا مال ہے یار تمہارے پاس تم چاہو تو فیکٹریز خرید دو لیکن زندگی بہت ٹائٹ اور پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور میں نے سیکیورٹی گارٹس کو دیکھا ہے اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے وہ زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ جیسے بادشاہ ہیں یہ کیا چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے مالداری مال میں نہیں ہے وہ کس چیز میں ہے وہ دل کے غنی ہونے میں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نا جس کا فوکس آخرت ہوتا ہے اس کو غنی کر دیتا ہے لیکن جس کا جو دنیا کے مسائل میں پڑھا رہا تھا صرف اچھا اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے جان لیں بیواز پر کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے معاملات تو چھول دیں بھرپور محنت کریں ورک ریلی ہارڈ اور اپنے لئے اچھا کمانے کو لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں اچھی ڈگری لیں اچھا بیجنس کریں ریسرچ پرابر کریں یہ نہیں اپنے گھر کو مینٹین رکھیں یہ نہیں کہ سب فانی ہے چلا جائے گا نہیں اچھی زندگی گزاریں یہ تو ہے ربنا آتینا پھر دنیا حسنہ پھر آخرت حسنہ لیکن فوکس سکت اپنا رکھیں آخرت کی زمداریوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داریوں اپنی پرشانیوں کو سنبھال لیتے ہیں اسی طرح سے سفیان بے ععینہ یہ سلف میں سے ہیں بڑے فیمس سلف میں سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں عبادت کی دو طرح دو طرح کی قسمیں ہیں ایک عبادت وہ ہے جو انسان عبادت سمجھے کرتا ہے اور ایک عبادت وہ ہے جو انسان عادت سمجھے کرتا ہے جو عبادت انسان عبادت سمجھے کرتا ہے اس کی عبادت کا زندگی میں رنگ بھی نظر آتا ہے اور اس کی زندگی میں اس کی وجہ سے سکون بھی نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو بلاتے بلال کو ارحنا یا بلال اوہ بلال ہمیں تسلی پہنچاؤ سکون پہنچاؤ کیسے آزان دیکھیں تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارے زندگی میں سکون آئے رسول اللہ عصب موارد صرف فرمایا جو علت قرآن عینی فی الصلاح میری جو آنکھوں کی کھنڈک ہے نا وہ رماز میں رکھی گئی ہے ان کو جب بھی خوشی ملتی ہے پریشانی ہوتی ہے فورا سے اللہ اکبر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دل کے دکھ سارے بیان کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ اب تو جانے ترہا کام جانے ہم لوگ سو لوگوں کو بتاتے ہیں مگر جس کو بتانا چاہیے اس کو نہیں بتاتے اور پھر بھی پریشان رہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں ارحنا یا بلال بلال ہمیں راہا پہنچاؤ ہم کیا کہتے ہیں اگر امام سورہ یاسین شروع کر دے نماز میں ہم کہتے ہیں انفزن ہے یا امام امام ہماری جان چھوڑ دے ہم نے جانے پیچھے کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے ہم نے جانے پیچھے باس ویٹ کر رہا ہے ہم کہتے ہیں ہماری جان چھوڑیں تاکہ ہمیں رہا پہنچائیں تلاوہ چھوٹی کر کے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں ارحنا یا بلال اے بلال آزان دو اور ہمیں سکون پہنچاؤ یہ ان کی عبادت تھی ان کو اس پہ سکون اور لذت محسوس ہی تھی